اندر رحیم اس وقت اوگی بہم ملاج چوک کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کا کیمپ لگا ہوا ہے متاثرین سلاب کے لیے اور الحمدللہ کل جو پہلا دن ہے وہ زلہ منصرہ اور اوگی کی غیور عوامد ہیں بارہ لاکھ چھے آزار سات سو روپے جو ہیں وہ بیجے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کی مرکزی جو ہمارا سٹاپ ہے اس کو بیجے ہوئے ہیں میں تمام عوام کا تہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اس وقت ہمارا پورا پاکستان جو ہے وہ سلاب کی زد میں ہے تمام بھائی جتنے بھی میرے اگرور اور تناول کے غیور بھائی ہیں بلخصوص اوگی کی تاجر برادری ہے میں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ متاثرین سلاب کے ساتھ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حسل ہیں مشکل کی اس گھڑی کے اندر جو ہے متاثرین سلاب کا ساتھ ہیں ہمارا یہ کیمپ ملاج چوک اوگی کے اندر یہ جاری رہے گا تمام لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ بربور ساتھ ہیں اس وقت موجودہ ٹائم کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کے سلاب کے علاقوں کے اندر بھون جو ہے وہ کیمپ لگے ہوئے ہیں جس کے اندر میڈیکل کیمپ ہے اور خیمہ بستی قائم کی گئی ہے اور راشن جو ہے متاثرین کو دیا جا رہا ہے آپ تمام بھائی جو ہے اس کے اندر دل کھول کے جو ہے متاثرین کی مدد کریں ہم اپنے پاکستانی اور سپیشلی تحسینوگی کے بھائیوں سے ارزور اپیل کرتے ہیں کہ آپ حجرتی مدینہ کی یاد تازہ کریں اور اس وقت ہمارا ملک بہت مشکل سے گزر رہا ہے سپیشلی بلوچستان سین اور کے پیگے کے کچھ ازلا بہت مشکل اور قسمپری کی حالت سے گزر رہے ہیں اور بیسیت مسلمان اور بیسیت پاکستانی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اٹھ کر رہے ہو اور اپنے ان بھائیوں کی معاملت کریں مدد فرمائے اور چونکہ ہم مسلمان ہیں ہمیں حکم ہے قرآن کا کہ بھئی آپ کے جب مسلمان بھائی پہ تکلیف ہو پریشانی ہو تو آپ دل کھول کے جو ہے اس کی معاملت فرمائے اور یہ ہمارے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا موٹو رہا ان کی تحریک رہی ان کا مقصد رہا کہ جب جب مسلمان تکلیف میں تھے پریشانی میں تھے تو انہوں نے جو ہے اپنی ذات کو چھوڑ کی جو ہے ان کی مدد کی تو میں اپنے تیسیل اگی اور گرور اور تنول کے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے لازمی آئے الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار اگی چوک میں موجود ہے انشاءاللہ تین چار دن یہ کیمپ جو ہے جاری رہے گا آپ سب بھائیوں سے درخواست ہیں کہ آپ لازمی آئے اور اپنے ملک کے باسیوں کی جو ہے معاونت فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ